ممبئی سے سٹے تھانے میں بھاری بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی علاقوں میں اور سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے پارکنگ میں بھی پانی بھر گیا ہے کئی جگہوں پر اور کئی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں NDRF کی مدد سے یہاں ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے شاہ پور علاقے میں سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے تو بھاری بارش کے بعد اب کئی علاقوں سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے ٹھانے کی یہ تصویریں جہاں بھاری بارش کے بعد جگہ جگہ جل بھراف ہو گیا ہے اور کئی جگہوں پر پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوبنے لگی ہیں تصویریں آپ کے سامنے جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ کئی جگہوں پر حالات بے قابو ہوئے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے NDRF کی ٹیموں کو بھی ٹینات کیا گیا ہے NDRF کی مدد سے کئی جگہوں پر ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے مہاراش کے ٹھانے کی یہ تصویریں آپ دیکھئے پہاڑ سے لے کر میدان تک ہر جگہ بھاری بارش کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے تصویریں مہاراش کے ٹھانے سے آپ کے سامنے اور وہیں ممبئی کے کئی علاقوں میں لگاتار ہو رہی بارش سے پانی بھر گیا ہے ساٹھ سیکنڈ میں دیکھئے اے رپورٹ ادیوگک نگری ممبئی اور آس پاس کی علاقوں میں لگاتار ہو رہی بارش سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئیں نبی ممبئی میں تیج بارش کے چلتے نشنے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے پنبیل میں صبح سے ہو رہی بارش سے پورا علاقہ جل مگن ہو گیا سڑکو اور سوسائٹی میں پانی بھر گیا ہے ممبئی سے سٹھے تھانے کے شاہپور میں بھی بھاری بارش سے کئی گاؤں اور سڑکو پر پانی بھر گیا ہے سڑکو پر کئی گاڑیاں تہرتی نظر آئیں شاہپور میں بھاری بارش سے چلتے اینڈی آر ایف ایچکو کی ٹیم لگایا گیا ہے لوگوں کا ریسکو کرتے ہوئے انہیں سرکشی تستانوں پر پہنچا آیا جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے برسات میں عام جنجیمن پر بھار بھی تھے کئی بیلڈنگوں کے اندر پانی گھس جانے کی وجہ سے مارکنگ میں کھڑی گاڑیاں پوری طرح سے ڈوب چکی لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے تھانے کے جابلی ناکہ کے پاس ایک عمارت کا حصہ گر گیا ہے یہ عمارت کافی زرزر تھی گلیمت رہی کی عمارت خالی تھی اسے خطرناک گوشت کیا گیا تھا اس لیے کوئی جانہانی نہیں ہوئی موسم بیبھاگ نے چتامنی جاری کرتے ہوئے کہا 24 گھنٹے میں راجو کے کئی علاقوں میں تیج بارش ہوگی اور وہیں اتر پردیش کے شرابستی میں بارڈ اور بارش کا کہر لگاتار جاری ہے بارڈ کا پانی لوگوں کے گھروں میں گز گیا ہے حالات بط سے بتر ہو رہے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھا دیں اتر پردیش کے کجلوں میں بارڈ اور بارش کا کہر جاری ہے کئی ندیاں خطرے کے نشان کے اوپر بہر رہی ہیں راپتی ندی نے رو دروب دھانڈ کرتے ہوئے کئی گاؤں کو اپنے چپیٹ ملے لیا ہے بارش اور بارڈ سے شرابستی ندی کے لوگ ترست رشلے علاقے میں رہ رہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے لوگ گھر سے باہر رہنے تو مجھپور ہیں بارڈ کے ساتھ ساتھ پچھلے چھہ دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس نے لوگ کے کھانے پینے میں بھی دکت ہو رہی ہے یہ پانچ دن سے بارش ہو رہی ہے راپتی میں بار بھی آئی ہے راپتی میں بار بھی آئی ہے یہ مجھپوروں کے رہے جوانا مجھپور ہوا ہے ایک طرف راپتی ندی اوپان پر ہے بار کا پانی گھروں میں گھس رہا ہے وہیں دوسری طرف ایک سبتہ سے ہو رہے بارش نے لوگ کا جینہ محال کر دیا ہے اور مدی پردیش کے کئی زلوں میں دو دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے بارش کے وجہ سے کئی علاقے جل مگن ہیں گوالیر میں بار جیسے حالات پیدا ہو گئے گوالیر میں پچھلے دو دنوں سے جاری بارش سے لوگوں کا حال بے حال ہے کئی علاقوں میں بارش کے پانی سے بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں گوالیر میں 115 میلی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے لگاتار ہو رہی بارش سے سڑکے دریا بنی ہوئی ہے سڑکوں پر واہنوں کی آواجاہی پر اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لوگ یاترہ کر رہے ہیں گھٹنے بھر پانی میں لوگ اپنے بند واہنوں کو تھکا لگاتے دیکھ رہے ہیں جل بھراؤں سے وصند بیہار، حجیرہ، ندی گیٹ، روکسی، پول، پول باک چوراہے پر یاتا یاد بوری طرح سے پربھاوت ہے شہر ایک شیطر میں بارش کے پانی سے نہ صرف گلیاں بلکہ سیکھڑوں گھر پربھاوت ہوئے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھوز گیا ہے لوگ پانی کے بیچ رہنے کو مجبور ہیں موسم میں بھاکا نمان ہے کہ مدی پردیش کے کئی زلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے گوالی روشی اپور میں لگاتار بارش ہونے کا نمان ہے اور اتراخن کے حل دوانی میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے رکسیا نالا افان پر ہے لوگ جان جوکے میں ڈال کر تیز بہاو میں سپر کر رہے ہیں اتراخن کے کئی زلوں میں لگاتار ہو رہی بارش سے لوگ کی فرشانی بڑ گئی کئی ندیاں اور نالے افان پر ہیں بھاری بارش سے رکسیا نالا اوفر فلو ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سڑک پر تیز بہاو کے ساتھ پانی ویہ رہا ہے رکسیا نالے کے تیز بہاو میں دو بائک سوار فزد کافی مشکت کے بعد ستھانی لوگوں نے ان دونوں بائک سواروں کی جان بچائی یہ یوک اپنی جان جوکھی میں ڈال کر افانتے نالے کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا بائک تو بہت رہی لیکن دونوں یوک بچ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے بھواری ہلموڑا ہائیوے پر لگتار ملبہ گر رہا ہے پہاڑوں کا ٹوٹنا جاری ہے اس کے بعد دھی لوگ سفر کر رہے ہیں پرشاسن کی طرف سے ندی نالوں کے پاس ناجانی کی چیتاونی جاری کی جا رہی ہے لیکن لوگ جان جوکھی میں ڈال کر سفر کر رہے ہیں لگتار ندی اور نہر کے کنارے رہ رہے لوگوں کو سچید کیا جا رہا ہے اُدھر گولا نندھر ندی کا بھی جلستر لگتار بڑھ رہا ہے جس سے پرشاسن کی ٹیم لگتار مونیٹرنگ کر رہی ہے آسم میں بارڈ نے بھاری تباہی مچائی ہے سبھی ندیا اور نالے اوفان پر ہیں خطرے کے نشان سے اوپر ندیا بہ رہی ہیں تیس زلوں کے پچیس لاکھ لوگ اس بار بارڈ سے تبھاوت ہوئے ہیں آسم میں بھاری بارش اور بارڈ کی وجہ سے حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں راجی کی زیادہ تر ندیاں خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہیں مہاباہو برحمہ پتر ندی سہیر کئی سہائک ندیاں خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے بارڈ کی خطرے کو دیکھتے ہوئے گوہاتی میں الارٹ کر دیا گیا ہے سڑکو پر سلاب ہے جہاں بھی نظر جاتی ہے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے حالات یہ ہے کہ پتا نہیں لگ پا رہا کہ ندی کا دوسرا کنارہ کہاں تک ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھوز گیا ہے کھانا بنانے میں بھی دکت ہو رہی ہے بارڈ سے اصم کے تیس زلو کے پچیس لاک سے زیادہ لوگ پروحاوت ہیں راجی میں اب تک بارڈ کی وجہ سے پچاس زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے راجی کے مکہ منتری ہمنتا ویسوہ سرما موڑشا زمالے ہوئے ہیں مکہ منتری لگاتار بارڈ پروحاوت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے موسم میں بھاگ میں اگلے نو جولائی تک راجی کے سولہ زلو میں یلو الڈ جاری کیا ہے بارپیٹا اور بھونگائی گاؤں کے لیے اورنج الڈ جاری کیا گیا ہے اور راجستان کے دھولپور میں پچھلے تین دنوں سے رک رک کر بارش ہو رہی ہے بارشی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے راجستان کے کئی زلو میں پچھلے دو دنوں سے رک رک کر بارش ہو رہی ہے بارش کے چلتے کئی جگہوں پر یاتا یاد پر بھی اثر پڑا ہے راجی کے دھولپور میں تین دنوں سے بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں جل بھراف سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رک رک کر ہو رہی بارش نے نگر نگم کی پول کھول دی ہے نگر پریشت کے ڈرینیج ویوستہ بھی فیل ہو گئی ہے سڑکوں پر بارش کے ساتھ نالے کا پانی بھی سڑکوں پر جمع ہے جل بھراف سے رہگیرو اور اسثانیے لوگوں کو گندے پانی سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے موسم ویبھاگ نے راجی کے کئی زلوں میں بارش ہونی کی سمبھاونہ جتائی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران کری بارہ زلوں میں بارش کا الڑ جاری کیا ہے انمان ہے کہ دش جنوری تک رائیستان میں مانسون کی سکریتہ بنی رہے گی موسم ویبھاگ نے آج پھر سے جیپور، کوٹا، بھرکپور، اجمیر، ادھائپور، بھیکنیر اور جوڑپور سمبھاگوں کے کچھ علاقوں میں بارش ہونے کی چیتاونی دی ہے پوروی رائیستان کے چار زلوں میں بھاری بارش کا الڑ دیا گیا ہے رانی کھیت میں اچانک پل دہنے سے اسثان یہ لوگ پریشان ہیں سیکڑوں گاڑیاں پل کے دونوں طرف کھڑی ہیں دیکھئے پل دھوست ہونے کی حیران کر دینے والی تصویر ہے بارش کی مار اور پل دھوست تصویریں رانی کھیت کی ہیں رانی کھیت کو موہان سے جوڑنے والا پل اچانک بھر بھرا کر گر گیا دیکھئے بارش کے بیچ پہلے اس پل میں موٹی اور گہری درار آئی اور پھر پل ٹوٹ کر سہلاب میں بہ گیا جب پل تاش کے پتوں کی طرف بکھرا اس وقت دونوں طرف راہگیر بھی کھڑے تھے مگر پل گھرنے سے دونوں طرف کے راہگیر بیچ میں ہی فس گئے رانی کھیت کے اس پل کے ڈھینے سے دونوں طرف بڑی سنکھیا میں واہن بھی فسے ہوئے ہیں اب پرشاسن کی طرف سے ہڑھا کی طرف سے واہن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہے ہیں پل ڈھینے کی گھٹنا کل شام پانچ بجے ہوئی یہ پول تو کافی پرانا ہے بریسک ٹائم کا پول تھا حالاکہ اس کے بیچ میں بھی تھوڑا بہت ریٹیر ہوا تھا ہے لیکن سید کچھ کمیاں رہے گی ابھی تھوڑا سا آئی دھاسا دھاسنے کے بعد دیرے دیرے کر دیئے پورا ہی ستگرس ہو گیا ہے اور باڑھ اور بارش کے بیچ نیپال میں نیرائن گھاڑ سے کٹ بانڈو جانے والے پرتوی راجمارک پر ہوئی دو گھٹنائے دل کو دہلا دینے والی ہیں ایک علاقے میں ٹرک اچانک خائی میں جا گیا تو دوسری گھٹنا میں لینڈ سلیٹ کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں خائی میں گرہ ٹرک سڑک میں دھسا پہیا خائی میں گرہ ٹرک ٹرک کے اڑے پرخچے کوئی سیکنڈ میں گہری خائی میں لڑھک کر گایا بھوا ٹرک گہری خائی میں سما گیا ٹرک کرین سے نکالنے کی کوشش ہوئی بیکا تصویریں نارائن گھاڑ سے کٹ بانڈو جانے والے پرتوی راجمارکی ہیں بھاری بارش کی وجہ سے اس سڑک کی حالت خستا ہے سڑک کے کناروں پر مٹری دلدلی بن چکی ہے اس وجہ سے سڑک کنارے پر اس ٹرک کا پہیا دھس گیا بلڈوزر اور کرین کی بدت سے سڑک کے کنارے پھسیں اس ٹرک کو باہر نکالنے کی کوشش ہوئی ٹھیک اسی وقت ٹرک کھائی میں جا گی رہا پرتوی راجمارک پر آئی اب دوسری آفت کا منظر بھی دیکھ لیجئے اس سڑک پر بڑے پیمانے پر واہنوں کی آوازہی ہو رہی تھی اسی وقت بہار ٹوٹ کر سڑک پر آ گی رہا دنیمت رہی کی اس وقت کوئی بھی واہن لوگوں نے بڑا حادثہ ٹلنے پر بھگوان کا شکریہ کیا پر لگاتار بارش کی وجہ سے بھاگمتی سمیت نیپال کی سبھی ندیاں اوفان پر ہیں نچلے علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں رکسول اور آس پاس کے زلوں میں بار کا کہر ڈکھنے لگا ہے بھاگمتی ندی اوفان پر ہے کئی پلوں پر اس کی رفتار سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے بھاگمتی کے ساتھ نیپال کی نارائنی ندی بھی کافی اوفان پر ہے جس سے نارائن گھار سمیت ویرات نگر کے نچلے علاقوں میں بار کا کہہ جاری ہے لوگ اپنے گھروں سے بچے خوچے سمان نکالنے میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے اور لوگ گھر کے باہر اوچی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں یہ سہارا بھی کب تک رہے گا کہا نہیں جا سکتا کئی بزرگ مہلائی بھی ہیں جو راحت اور بچاو کا انتظار کر رہی ہیں دو تصویریں دیکھیں ندی کا فرق مٹ گیا ہے شہر کی سڑک ندی بن گئی ہے ادھر پہاڑ بھوس خلن کی وجہ سے بیر گنچ کٹمانڈو سڑک مارک بند ہو گیا ہے جس سے ایمبلین سمیت کئی گاڑیاں فس گئی ہیں پانچ کلومیٹر سے زیادہ لمبا جام لگا ہوا ہے نیپال پولس اور سڑک نرمان ویبھاک کے ٹیم راستے کو ٹھیک کرنے میں جھٹے ہوئی ہے نیپال کے پہاڑی چھتر سے لکر تارائی چھتر تک بارڈ نے کوہرام بچا رکھا ہے لگتار بارش کی وجہ سے اتر بیہار کے کئی زیلوں پر بارڈ کا خطرہ مڈرا رہا ہے اور وہی نیپال میں بارش کے بعد آئی بارڈ سے کوہرام بچا ہوا ہے سیلاب کے رودر روپ سے نیپال کے لوگوں کا جیون بھوری طرح سے پردھاوت ہوا ہے سڑکوں پر سیلاب بے کابو بارڈ نیپال میں تباہی بے کابو سیلاب سڑکوں پر سمندر راستے بلوگ ہر طرف کرفیو جیسا منظر تصویریں نیپال کے کچھ علاقوں میں آئی بارڈ کی ہے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش نارانی ندی اوفان پر ہے جس کی وجہ سے ناران گھاٹ اور آس پاس کے علاقوں پر بے کابو سیلاب نے قبضہ کر لیا ہے ناران گھاٹ بھارت کے رکسول سے بہت نزدیک ہے جس وجہ سے یہ مارک بہت ہی ویست رہتا ہے چوبیسو گھنٹے گاڑیوں کے آواجہی ہوتی ہے لیکن سڑک پر پانی بھر جانے کی وجہ سے گاڑیوں کے آواجہی پر بریک لگ گیا ہے باگمتی ندی میں بھی زبردست تفان ہے یہ ندی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جس کی وجہ سے ویرات نگر کے نچلے علاقوں میں باڑ کا پانی لوگوں کے لئے مصیبتیں بن گیا ہے لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں بھی گھس گیا ہے نپال ان دنوں باڑ بارش کے ساتھ ساتھ قدرت کا کہر بھی جھیل رہا ہے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے پہاڑ درک رہے ہیں کئی جگہوں پر بھوس خلن کی گھٹائیں ہو رہی ہیں بیرگنج کاٹ مانڈو مارک پر تین جگہ لینڈ سلائیڈ ہوا بھوس خلن کی وجہ سے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر سڑک پر آگیرا جس کے وجہ سے گھنٹوں تک آواجہ ہی روکنی پڑی گاریوں کے آواجہ ہی روکنے سے بیرگنج کاٹ مانڈو مارک پر لمبا جام لگ گیا اور یوپی کے مزفر نگر میں ایک سڑک اچانک سے دھس گئی اور سڑک کے بیس سے نہر کا پانی بہنے لگا سڑک دھوست ہونے والی یہ خبر سسٹم پر سوال کھڑی کر لی ہے پانچ سیکنڈ اور اچھی خاصی سڑک دھڑا سڑک چیر دینے والی تصویریں مزفر نگر کے ایک کلر پور گاؤں کی ہے پل بھر میں سڑک پانی میں بہ گئی محض پانچ سیکنڈ کے اندر پوری سڑک زمین کے اندر دھس گئی کچھ منٹ پہلے تک جس سڑک پر گاڑیاں دوڑ رہی تھی پلک جھپکتے ہیں اس سڑک کا نام و نشان مٹ گیا دراصل اتر پردیش کے مزفر نگر میں بارش کی وجہ سے سڑکوں کا برا حال ہے اس لئے جب بارش کے بعد نہر میں اچانک پانی بہا تو لنگ روڈ زمین میں دھس گیا سڑک ٹوٹنے سے نہر کا پانی خیتوں میں بھر گیا جس سے کسالوں کئی بگھا زمین میں لگی خسل برباد ہو گئی یہ یہاں پہ بمبا دب رہا تھا اور بمبا دبنے کے بعد میں آج کئی مینے میں پہلی بار چڑھ گیا اور آنے کے بعد میں بمبا پہلے ریسہ اور ریسنے کے بعد میں آئے یہ ٹوٹ گیا کئی سو بھی کھیت بھر جگے ہیں اور اتر پردیش کے بلرامپور میں بھی بارش کے بعد رابطی ندی اوفان پر ہے پورے علاقے پر پاڑ کا خطرہ منٹھا رہا ہے اوفان پر رابطی ندی نچلے علاقوں میں داخل ہوتا سیلا پانی کی منمانی کھیتوں پر قبضہ کرتا سیلا فصلوں کو برباد کرتا جل بھرا گلیوں میں پیر جماعتہ سیلا ہر طرف تلاب جیسا منظر سڑکوں پر بہتے نالے یوپی کے بلرامپور میں بار کا ٹیزر دیکھ لیجئے اگلے کچھ گھنٹوں میں پورے علاقے پر بار کا خطرہ بڑھ رہا ہے پانی کا لیول تیزی سے بڑھ رہا ہے رابطی ندی خطرے کے نشان کو پار کر گئی ہے اسطانی لوگوں کو سیلا بھرا رہا ہے پانی کی منمانی سے ہر کوئی دہشت میں ہے چودہ پہاڑی نالے رابطی ندی میں سماتے ہیں سیلا پرشاشن کے معنی تو نیپال کے کسوم بیراج کو کھول دیا گیا ہے جس سے رابطی ندی میں پانی کا لیول تیزی سے بڑھ رہا ہے رابطی ندی کا اوفان اگر اسی سپیڈ سے بڑھتا گیا تو اگلے چوبیس گھنٹے میں بلرامپور زلے میں بار جیسے حالات بن جائیں گے ندی کنارے بسے گاؤں میں جل بھراو کی وجہ سے اسثانی لوگ پانی کے بھیتر ہی اتر کر آنے جانے کو مجبور ہیں پوری استطی پر زلہ پرشاشن نے بھی نظرے بنائی ہوئی ہیں اسثانی لوگوں کو سرکشت علاقوں میں شفٹ ہونے کی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اور ایک بڑی خبر ہے نوی ممبئی میں بھاری بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات ہیں موسلا دھار بارش کی وجہ سے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے سڑک اور سوسائیٹی جلمگن ہو چکے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بارش کی وجہ سے جنجی ونفر بھابت ہے یہ دیکھیں ایک سوسائیٹی کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں چاروں طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے اور یہ نوی ممبئی کا حال ہے موسلا دھار بارش کی وجہ سے سڑکو پار پانی اور جل جماؤں سے لوگوں کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں بارش کی وجہ سے دلی کی منڈیوں میں سبزیوں کی بھاوہ آسمان چھو رہے ہیں کیچن پر مہنگائی کا بوجھ بڑھنے لگا ہے یہ رپورٹ دیکھیں ڈلی کے اوکلا منڈی کی یہ تصویریں ہیں بازار میں آلو ہے پیاز ہے ٹماٹر ہے ہاری سبزیاں بھی ہیں کراہک بھی آ رہے ہیں لیکن ان کی قیمتیں لوگوں کو بائیوز کر رہی ہیں ان کے بھاو ان دنوں کافی بڑے ہوئے ہیں بھنڈی ہے ساٹھ روپے کلو اور پیاز ہے پچاس بھی ہے ساٹھ بھی ہے بٹایا جاتا ہے کہ کئی جگہوں پر بارش ہونے کی وجہ سے آپورتی کم ہو رہی ہے جس سے ڈلی میں ٹماٹر کے خودرہ کیمتیں ستر سے اسی روپے پرتی کلو تک پہنچ گئی ہیں آلو تیس سے پیتیس روپے کلو مل رہا ہے ڈلی انسیار میں پھل اور سبزیوں کے بھاو بھی تیزی سے بڑے ہیں کاروباریوں کو کہنا ہے کہ بارش کم ہونے کی چلتے کئی جگہ فصل خراب ہوئی اس کی وجہ سے داموں میں تیزی آئی ہے بتایا جاتا ہے کہ اتر بھارت کے پہاڑی علاقوں میں پچھلے دنوں تیز گرمی کی وجہ سے فصل کو کافی نقصان ہوا تھا اور اب بارش سے آوک بھی کم ہو رہی ہے جس سے قیمتیں بڑھنی تیہ ہیں اور جممو میں بیتے تین مہینوں میں بڑے تین آتنکی حملوں کتار پاکستان سے جڑ ہوئے ملے ہیں سورکشہ ایجینسیوں کے ہاتھ سیما پر ہوئی ساجش کا اہم انپٹ لگا ہے دیکھئے سپر ایکسکلوزیف خبر جممو میں بیتے مہینے میں تین آتنکی حملوں پر بڑا کھلا سا ہوا ہے خوفیا ایجینسیوں کے سوتروں کا کہنا ہے جن سبھی آتنکی واردادوں کے پیچھے لشکر کے ٹرین آتنکی ساجش جٹ کا ہاتھ ہے ساجش جٹ فیلال پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد میں اپنے بیس کیم پہ موجود ہے خوخار آتنکی ساجت پیوکے میں بھی لمبے وقت تک سکری تھا ساجش جٹ کے ساتھ بھارتی ملکی اس کی پتنی بھی اسلام آباد میں رہ رہی ہے سوتروں کے مطابق ساجش جٹ فیلال لشکر کے لیے ریکروٹمنٹ کا کام سمحال رہا ہے اور ٹرینڈ آتنکیوں کو سیمہ پار سے بھارت بھیجنے کے لشکر کے ٹاسک کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے ساجت کو لشکر کا آپریشنل کمانڈر بھی بتایا جاتا ہے آتنکی گھٹناو کے لیے ٹیرر فنڈنگ کا زمہ بھی لشکر نے ساجت کو سوپا ہوا ہے جمبو کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں میں ہوا آتنکی حملوں کا ماسٹر مائن ساجش جٹ ہی تھا کوفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ اس کا ایک ساتھی کاسم جمبو کشمیر میں اگٹیف ہے جس کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے ساجی جٹ پر اینائیے نے دس لاکھ کا ایرام گھشت کیا ہوا ہے آتنکی سنگٹن لشکر تیعاوہ اور ٹیارف اس خوکھار آتنکی کو آپریٹ کرتے رہے ہیں اور جمبو کشمیر میں سرکشا بلو نے بہت بڑے آپریشن کو انجام دیا ہے کلگام میں دو جگہوں پر ہوئی بھیشن مٹھ بھیڑ میں دیش کے چھے دشمن ڈھیر کر دیئے گئے اس آپریشن میں دو جوان بھی شہید ہوئے تصویریں کلگام میں آتنک کے اندھ کی ہے پہلی مٹھ بھیڑ کلگام کے مدرگام میں ہوئی سرکشا بلو کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی سنہ نے سی آر پی ایف اور پولیس کی مدد سے آتنکیوں کے خلاف جوائنٹ آپریشن شروع کیا اس بھی سرکشا بلو نے آتنکیوں کو چارے طرف سے گھیل لیا موت سامنے کھڑی دیکھ آتنکیوں نے سرکشا بلو پر گولیوں کی بچھار شروع کر دی جس کے بعد سرکشا بلو نے بھی آتنکیوں کو مہ توڑ جواب دیا اس بیچ آتنکیوں نے گھیرہ بندی توڑ کر بھاگنے کے لیے جوانوں پر گری نیٹ پھیکا اور گولیاں برسائی جس میں دو جوان گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اس کا علاوہ کلگام کے ہی فرسل علاقے میں بھی مٹھ بیڑ ہوئی دو الگ الگ جگہ ہوئی مٹھ بیڑ میں پانچ آتنکیوں کو مار گرائے گیا اس آپریشن میں سرکشا بلو کی دو جوان نے بلیدان دیا ہے آتنکیوں کے خلاف آپریشن میں سرکشا بلو نے ڈرون کی مدد سے آتنکیوں کا پتہ لگایا اور پھر انہیں ڈھیر کیا کلگام اور آس پاس کے علاقے میں بھی اور آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں اس لئے سرکشا بلو نے آپریشن کو جاری رکھا ہے کلگام میں آتنکیوں کی تلار شاب سنیفر ڈاکس کے ذریعے کی جا رہی ہے پورے علاقے کا چپپا چپپا کھنگالہ جا رہا ہے کلگام سے دیکھئے ٹی وی نائن سمبادتہ مہراج احمد کی گراؤنڈ رپورٹ ہم ابھی کلگام کے فریسل علاقے میں ہیں جہاں پہ کل سے جو ہے ایک مٹبیٹ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے سی آر پی ایف اب جو ہے آپریشن ٹیک آور کر رہی ہے اور دیکھیں آپ کس طریقے سے سنیفر ڈاکس کو بھی جو ہے آپریشن کا ایک پارٹ بناتے ہوئے یہ جوائنٹ آپریشن ہے جو مکشمیر پولیس آرمی سی آر پی ایف کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سنیفر ڈاکس کو اب اندر لے جایا جا رہا ہے سنیفر ڈاکس کی ایک خاص بھومی کا رہتی ہے آپریشنز میں یہ ملیٹنٹ کو پہچانتے ہیں اس پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں اور وشیش کرا کہے تو آرمس ایڈ ایمیونیشن بھی اس سے چھین سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے کئی بیتے انکاؤنٹرز میں دیکھا کہ یہ سنیفر ڈاکس جو ہے وہ ایک بلکل ایک سولیجر کا رول جو ہے وہ ویبن آپریشنز میں جو ہے پلے کرتے ہیں ابھی فریسل انکاؤنٹر جو ہے وہ انپچارک طور پر جو ہے اور ہو گیا ہے اس میں چار ملیٹنٹس کو مار گرائیا گیا ہے اور ابھی اب آہستہ آہستہ یہاں سے پہلے ڈیڈ باڈیز کو نکالا جائے گا اس کے بعد جو ہے باقی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ ایریا ڈومینیشن کے حساب سے ایس او پیز کے حساب سے جو ہے وہ پورے ایریا کو سینٹائز کر کے جو ہے پھر یہاں سے جو ہے نکل جائے گی کلگام میں مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولہ بارود برامد ہوئے ہیں آتنکیوں کے شناخت بھی کی گئی ہے کلگام کے مدرگام میں ہوئے مدرگام میں مارے گئے آتنکیوں کی پہچان ہو گئی سوطروں کے مطابق چار آتنکیوں کے شناخت ہوئی ہے کلگام کے مدرگام میں مارے گئے ایک آتنکی کا نام یاویر بشیر پتر بشیر احمد ڈار نیوازی ریڈوانی بھالا ہے تو دوسرا آتنکی جاہید احمد ڈار پتر محمد ڈار نیوازی داسینڈ یاری پورا کا رہنے والا ہے وہی اس مطبیڑ میں مارا گیا توہید احمد راتھر پتر سترہ راتھر نیوازی اور دورس کلگام کا نیوازی تھا اور اس انکاؤنٹر میں ڈھیر ہوئے شکیل احمد وانی پتر محمد شریف وانی نیوازی بٹپورا خوری بٹپورا جلہ کلگام کا رہنے والا تھا ان چاروں آتنکیوں کا سمبند آتنکی سنگٹھن ٹی آر اف سے بٹایا گیا ہے ان آتنکیوں سے تین اے کے فورٹی سیون رائیفل ایک پسٹل اور بڑے پیمانے پر گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے کل ملا کر یہاں پہ ابھی جو ہے آپریشن چلایا جا رہا ہے اور جو آدھونک اپکرن ہے وہ ان کا سہارا لیتے ہوئے ہر ایک پرائیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے جلد سے جلد جو ہے کمپلیٹ کیا جائے اور جو چھپے ہوئے ملیٹنٹ ہیں ان کو مار کر آئے جائے اور جمع کشمیر کے ڈی جی پی نے کہا ہے کہ کھلگام سمیت دو جگہوں پر جھاری آپریشن میں ستھانی آتنکی بھی شامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں لوگوں کا پڑچڑ کر اس میں رومن انٹیلیجنس کی جو فلو ہے اس سے جاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک فائٹ جو ہے وہ لوجیکل کنکلوزن پر پہنچے گی اور اس میں لگاتار اس طریقے کا سکسسس آتے رہیں گے اور جو بھی کوشش ہوگا دوسرے سائٹ سے ہم انہیں مضبوع ہیں اپنے کوششوں سے باز نہیں آنے کا پر ہم اپنی سسٹم کو اپنا سیکرورٹی آرکیٹیکٹر جس میں یمکشمی پلیس انجان آمی ایزنسیز اور سنٹرل آرم پولیس پورسے سے سب مل کر اور خاص کر جیسے میں بار بار جگہ جگہ پر کہتا ہوں کہ عوامی سپورٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ہم جرور جتیں گے اور ہم یہ سمجھنے ہیں کہ لوگوں کا بیس میں شانتی میں مہراشت کے امراوطی میں کل رات جیل میں دھماکا ہوا بتایا جاتا ہے کہ باہر سے کسی نے جیل کے اندار بوم پھیک دیا تھا فلال پولیس معاملے کی جاج کر دی امراوطی بدھےورتی جیل میں دھماکے کے بعد پولیس اور فورنسک ٹیم نے یہ سٹیل کے چھرے اور بارود جیسی چیزیں برامت کی ہے اس کی جانت جاری ہے امراوطی جیل میں ہوئی اس گھٹنا کے بعد پولیس کمیشنر بھی جانچ کے لیے پہنچے پرشاشن پٹھاکے جیسی چیز بتا رہا ہے لیکن جانکاری کے بطابک دھماکا زوردار تھا رات قریب آٹھ بجے یہ بم جیل پریسر کے اندر پھیکا گیا بسپورٹ کے بعد بیرک کے قیدیوں کے بیچ ہڑکم بج گیا جیل پرشاشن alert ہو گیا وری ادھکاریوں کو جیل پہنچنا پڑا جیل پرشاشن کے سوتروں کے بدابک دھماکا بیرک نمبر 6 اور 7 کے باہر ہوئے تیسی بم سے دھماکے کو انجام سکت سکر سکت سزا کی بھی مانگ بات ایوگ کی ٹیم آج سبح ویڈی گیسٹ ہاؤس پہنچی سے کیا بیان دیا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سمارتہ پنیش شرما کس ریپورٹ کسی کی سردہ کو ہم کم تو نہیں کر سکتے لیکن اس اس طرح کے آیوجت پندالوں میں ہم بھیڑ کو تو نینترد کر سکتے جس میں ہمارے ایڈمنیسٹیشن نے بخوبی بخوبی اپنی جمعیداریوں کے ساتھ میں اس کو نبایا ہمارے ایڈمنیسٹیشن کے ادھکاری کرمچاری جتنے بھی وہاں تھے سب نے اپنی ڈیوٹی اس کو پوری طرح سے کیا لیکن ایک جن سہلاب ایک بھیڑ جس کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے کوئی بھی 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 کچھ نہیں کر سکتا وہی حادثہ ہوا اس اندھ بکتی میں لوگوں کا یہ مان نا ہے کہ اگر بابا کے پیروں کی دھول لے لی جائے تو ہمارا ادھار ہو جائے گا کیونکہ جس دن کی گھٹ نا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کو بھی نکل لے میں کبھی پروبلم ہو رہی تھی کیونکہ چورائے چورائے پر سپاہی موجود تھا چورائے چورائے پر جو ہے وہ ان کے سیوہدار موجود تھے پھر بھی ہماری گاڑی کو نکلنے میں اس چورائے سے دست پندر میں اہم ہو جاتی ہے جو جانکاری آپ نے ساری جانکاری آپ نے نیا اب وہ ہم سے جو پوچھا ہم نے بتا دیا اور اس بیچ ہاتھ رس حادثے کو لے چشمدید نے بڑا دعویٰ کیا ہے جانچ آئیو کے سامنے ایک چشمدید نے کہا کہ بابا کے ایناؤنسمنٹ کے باغ بھندر مچ گئی چشمدید نے بتایا کہ مند سے بابا نے کہا تھا کہ میرے پیروں کے رج کو لے کر جائیے بابا نے پیروں کے رج سے بیماری کے ٹھیک ہونے کا دعویٰ بھگدل ماملے کی جانچ نیاک آئیوگ کر رہا نیاک آئیوگ نے آج جانچ کے دوران ان لوگوں کو بھلایا جو اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہتے جو کچھ جانکاری نیاک آئیوگ کو دینا چاہتے جس سے جانچ کے دوران مدد ملے اس وقت ہمارے ساتھ شخص موجود ہیں جنہوں نے نیاک آئیوگ میں اپنی بات رکھی ہے ان کو کچھ سبوت دیئے کیا نام ہے آپ کھا سے آئے ہیں میرا میرا نام صدیر پتہ ہیں گاؤ میرا مغل گڑی مغل گڑی جس دن یہ گھٹنا ہوئی آپ موجود تھے جی چش مدید ہیں آپ کیا دیکھا آپ نے کیا ریکارڈ آپ نے پولیس کو درج کرا گھٹنا اسی بجائے سے ہوئی بابا نے بولا رج لے کے جانا اور اسی چکر میں لوگ ان کے کاف لے کے پیچھے دوڑے اور ان کے کمانڈو نے دھکا مکھی کی کچھ تو جھوکنے کی بجائے سے گرے رج لینے کے لیے کچھ دکا مکھی میں تفری میں لوگ دبتے چلے گئے ویڈ کا پریسر تھا گٹنا بڑی ہو گئے یعنی بابا نے سنا کہ میری چرن رج لیجیے بابا بچے بھی پیدا کرتے بابا کینسر کا بھی علاج کرتے سب کام ہوتے چرن رج کیوں لیجیے یہ سب بھی بتا روگ کسی کو جو روگ ہو کسی کو خانسی ہو بخار ہو کینسر ہو جو سب روگ دور ہو جاتے تو اس لئے آپ چرن رج لے جائیے جی 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 کس نے کیا جی دکھا مکھی تو ان کے بلیک اند کمانڈو نے جو سی سی کیا جتنے یہ کہا ظاہر طور پر تو یہ چشمدید موجود ہیں جنہوں نے جانچ آیوک کے سامنے اپنا بیان دج کرایا اور کہا ہے کہ جس وقت یہ گھٹنا ہوئی بابا نے انانسمنٹ کیا تھا کہ جس سے بیماری دور ہوں اور جب لوگ چرن رج لینے نزدیک آئے تو بابا کے پونی شرما ٹیو نین بھارت وش ہاتھ رس اور تمیل نادو بی ایس پی چیف آم سٹرونگ کو مائی آم سٹرونگ کو مائی سٹرونگ پر جانچ پر کوتا ہی برات نے آر آر پر سٹرونگ دیتی انہوں نے کہا کہ اگر تمیل نادو سرکار نیہ نہیں دے سکتی تو اس ماملے کو سی بی آئی کو سوپ دے یہاں کی جو سید گورنمنٹ ہے تو ان سے یہ کہنا ہے یہاں کے مکھے منتری سے خرصوں سے کہ ان کو نوڈ نوڈ پر بھیان دینا چاہیے اور جو ویقل سیکشن کے لوگ ہیں دلک ورد کے لوگ ہیں ان کے سرکشہ کا بھیان دکھنا بہت جروری ہے اور جس طریقے سے شام کے وقت آ کر ان کی حقا کی گئے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب تک کہ جب سرکار گمبیر ہوتی تو جو اصلی اپرادیاں پر پکڑے جاتے تو آپ نیای نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ ماملہ سی بی آئی کو ریٹھر کیا جائے تاکہ جو اصلی اپرادی ہیں تو ان کا اصلی کیاکار سامنے آ جائے اور جمہو سے امرنات یاترہ کے لیے ایک اور جتھا روانہ ہو گیا ہے سیکھڑوں گاڑیوں میں سوار 5800 ترثیاتری بابا برفانی کے درشن کے لیے روانہ ہوئے ہیں بابا برفانی کے درشن کے لیے بھکتوں کا تادہ لگا ہوا ہے بابا کے جائکاری کے ساتھ لوگ درشن کے لیے جا رہے ہیں بم بم بھولے کے چائکوش کے ساتھ انتناک سے ایک اور جتھا روانہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی سرکشا کی بیچ گاڑیوں کا کافیلہ روانہ کیا گیا 3779 ترثیاتیوں کا یہ جتھا 134 واہنوں کے کافیلے میں پہل گاہوں کے لیے روانہ ہوا جب یہ 111 واہنوں پر سوار 2117 شدھالوں کا دوسرا جتھا باہلٹال کے لیے روانہ ہوا یاترہ کولے کا لوگوں میں کافی اچھا ہے بہت خوشی ہے اتنی خوشی ہے کہ ہم لوگ وہاں سے ہم لوگ اچانک آنا ہوا یہ خیر بابا کا بلاوا ہے تو ہم لوگ آئے ہیں اچھا لگ رہا ہے پہلی بار آج آ رہا ہوں اور ادھر میں بہت اچھا سے دیکھنا چاہتا ہوں میں گر میں سی سے لیا ہم دوسرے جگہ گیا پر یہ میرے لیے نمبر ون ہے امنہ تیاترہ 52 دنوں کے ہیں یہ ننترہ جلے کے پہل گام اور گندیر بل جلے کے بال ڈال سے 29 جون کو شروع ہوا اس سال یاترہ کرنے والے تیرتھیاتروں کے سنخیہ ڈیڑھ لاکھ سے آدھیک ہو گئی اور اب بعد بھگوان جگنات کی دیوی اور بھوی راتھیاترہ اوڈیشا کے پوری اور گجرات کے احمد آباد میں بھگوان جگنات کی وشال راتھیاترہ نکل رہی ہے آج سے شروع ہوئی یہ راتھیاترہ پوری میں 18 کلومیٹر کی راتھیاترہ ہو رہی ہے جس کے لیے زبردست سورکشا کے نظام کیے گئے ہیں پوری میں اس بار 53 سال بعد دو دن کی راتھیاترہ نکل رہی ہے جس پہ راشپتی مربو بھی شامل ہوں گی جہاں پوری میں یاترہ زور شور سے ہو رہی ہے تو وہیں احمد آباد میں گریہ منتری آمیر شاہ نے پہلے سب سے پہلے صبح پتنی کے ساتھ منگلا آرتی کی تو وہیں سی ایم بھوپیندر پٹیل نے پوری ویدھی ویدان کے ساتھ پوجا ارچنا کی پراشین پرمپرہ کے انسار بھگوان جگنات بلبھدر اور بہن سبھدرہ کے رتھ خلاسی سمودائے کے لوگ کھیچتے ہیں اور باروین شتابدی سے ہر سال آیوجت ہو رہی یہ رتھ یاترہ بہت خاص ہوتی ہے اس میں تین رتھ شامل ہوتے ہیں ایک بھگوان شری کرشن کا رتھ ایک بڑے بھائی بلرام اور ایک رتھ بہن سبھدرہ کا ہوتا ہے سونے کی جھاڑو لگانے کے بعد یاترہ شروع ہوتی ہے بیچ میں دونوں بھائی بہنوں کے ساتھ بھگوان شری کرشن اپنی موسی کے ہاں رکتے ہیں مانتہ ہے کہ یہاں تینوں بھائی بہن کئی پکوان کھاتے ہیں جس کے بعد تینوں کی طبیعت بگڑتی ہے اور وہ اجیاتواس میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مندر میں ان کی واپسی ہوتی ہے پوری سمیت دیش کے کئی راجوں میں آج بھگوان جگنات کی رتھ یاترہ نکالی گئی ہے امدواد کے جگناتھ یاترہ میں گرہ منتری آمیش شاہ اور سی ایم بھوپیندر پٹیل بھی شامل ہوئے ہیں بھکتی بھجن میں بھکت ڈوبے ہیں پوری میں شدھا کا سہلا بھوملا ہے جگنات پوری میں آدھیام اور سنسکرتک ویراثت کو دیکھنے کے لیے دیشی نئی ویدیش سے بھی بھکت پہنچے ہیں مانتہ ہے کہ بھگوان پوری سریشتی کے آدھار ہیں پوری جگت کے ناتھ ہیں بھائی بھل رام اور بھہن سبھترہ کے ساتھ کا بھگوان جگنات کی یہ یاترہ نکلی ہے گچھات کے اہمد آباد میں بھگوان جگنات کی منگلا آرتی میں گری منتری امیر شاہ اپنے پریبار کے ساتھ شامل ہوئے اس کے بعد شہر میں بھاوی رت ریاترہ نکلی جس میں سی ایم بھوپیندر پٹیل سمیت ہزاروں لوگ شامل ہوئے گگن بھیدی نگاڑوں اور جھال کرتال کے ساتھ بھکتوں کا جن سہلاب رت کو کھیجتے ہوئے آگے بڑھتا دیکھا اور اوڈیسہ کے پری کے بعد بھگوان جگنات کی سب سے بڑی رت یاترہ اہمد آباد میں نکالی جاتی ہے ہم آپ کو پری اور اہمد آباد میں رت یاترہ کی یہ دو تصویریں دکھا رہے ہیں اور یہ دو تصویریں ایک اوڈیسہ کے پری کی اور دوسری تصویر اہمد آباد کی جہاں پر آج یہ رت یاترہ نکالی جا رہی ہے اور پہلی تصویر میں آپ بھگوان جگنات کی بھمورتی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری تصویر میں گجرات کے مکہ منتری بھوپیندر پٹیل بھی اس رت یاترہ میں شامل آپ کو نظر آئے ہیں اور چار دھام یاترہ کو لے کر اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں چار دھام یاترہ پرشاسن نے شردھالووں سے دو دن یاترہ نہیں کرنے کی اپیل کی ہے سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سات اور آٹھ جولائی کو بھاری بارش کا الٹ ہے اس لیے سات جولائی کو رشکیش سے آگے کی یاترہ نہ شروع کی جائے شردھالووں سے اپیل کی گئی ہے کہ جہاں ہیں اگلے دو دن وہیں بشرام کریں وہیں رکے رہیں تو یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے سات اور آٹھ جولائی کو بھاری بارش کے الٹ کے چلتے ہیں